مغربی لندن میں ریدم آف ایشیا کے نام سے رنگا رنگ پروگرام نے شرکہ کے دل محلیے تقریب میں پاکستانی ٹی وی ادھاکاروں نے بھرپور شرکت کر کے اس کی رونک دوبالہ کر دی دیدہ زیب مشرقی ملبوسات کے ساتھ مارڈلز نے چلوے بھی بکھیرے اس موقع پر پاکستانی سیلاف ضدگان کی امداد کے لیے فنڈریزنگ بھی کی گئی پاکستانی ثقافتی رنگوں سے سچی تقریب کا احوال جانتے ہیں مغربی لندن کے مقامی ہوتیل میں علی ملک اور ان کی ٹیم نے ریدم آف ایشیا 2022 کے نام سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا جس میں پاکستان کے معروف اداکار عزفر امان اور منشا پاشا نے خصوصی شرکت کی تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا شرکہ نے اعترام کے ساتھ ترانہ سمات کیا اس موقع پر سلاب زدہ علاقوں کی دستاویزی فلم کی نماش کی گئی جس کے ذریعے شرکہ سے اپیل کی گئی کہ وہ متاثرہ پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے برپور اتیاد دیں مخیر حضرات نے سلاب سے متاثرہ افراد کی دل کھول کر مالی مدد کی اور پاکستان کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی رنگا رنگ تقریب میں پاکستانی ملپوزات کی نمائش کے لیے خصوصی فیشن شو کا اتمام کیا گیا جس میں موڈلز نے اپنے جلوے بکھیرے ملپوزات کے دیدہ زیب ڈیزائن کو مشرق اور مغری میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی دلچسپی کے مطابق تیار کیا گیا تھا جنہیں حاضرین نے بہت پسند کیا اس موقع پر اداکار اسفر امان اور منشا پاشا کا کہنا تھا سلاب زدگان کی زندگیوں کو بحال کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کا جذبہ قابل استائش ہے برطانیہ میں ہمیشہ پاکستانیوں نے وطن عزیز کی مدد کی ہے پاکستان میں بہت انفورچنٹ ایونٹ ہوا ہے تو ہمیں چاہیے یوکی میں اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ہم جتنا سپورٹ کر سکیں کریں فنڈ ریزنگ تقریب کے منتظم علی ملک اور تیگر شرکہ کا کہنا تھا سلاب کی آفت سے متاثرہ افراد کو سرد موسم میں گرم کپڑوں خوراک اور دیگر اشیاء خورونوش کی کمی ہے تباہ شدہ گھروں کی تعمیر بھی ایک بڑا چیلنج ہے ہم سب کترہ کترہ جمع کر کے اس سلاب سے متاثرہ بین بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ سیز کے پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا ہے اس میں جو جو نئے نئے ڈزائن آ رہے ہیں ہمارے ایجین کلچر کے وہ ان کو پتا چلتا ہے کپڑوں کے اور ہمارے کلچر کے بارے بھی بہت ہے میں نے دیکھا یہ بچے بھی آئے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا چاہ رہا ہے کہ بارے پاکستان میں کس طرح کیا ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے رسپونس بڑا اچھا ہے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بہت لوگ آ کے سپورٹ کریں اور انشاءاللہ اس طرح کی ایونٹس آگے بھی ہم کریں گے یوکے کے جو بھائی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سپورٹ کی ہے آج بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے انجیوز اور مطلب ان کا ایک ہی قوز ہے کہ پاکستان کی ان عوام کے لیے ریہیبلیٹیشن ان کی کھانے پینے کے مسئلے ان سب کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے تو اس میں ایس جی ایف ایس ہمیشہ ہم ساتھ ہیں بہت خوبصورت ایونٹس ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ایونٹس ہماری کمیونٹیز میں پونے چاہیے کیونکہ یہ ایک یونٹی کے لیے بھی ہے بہت اچھا ہے ہمیں ایورپین لڑکے کالی لڑکے ایورپین لڑکے ہمیں ماندلنگ ہاں کپرے خوبصورت تقریب میں علاقہ بھر سے برطانوی پاکستانی شخصیات کی کمیونٹی نمائی خدمات کے اطراف کرتے ہوئے انہیں ایوارز اور اعزازات سے بھی نوازا گیا وسیم کازمی نائنٹی ٹو نیوز لندن پاکستان پیپلز پارٹی مدلانز کی زیر احتمام مقامی ریشورنٹ میں شہدائے جمہو کشمی کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں پی پی یوکے کے عہدداروں اور کارکنوں نے بھرپور شرکت کی اور شہدائے جمہو کشمی کے قیبانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا شورکہ نے پاکستان میں جاری سیاسی کشمکش اور بیچانی پر اظہار تشویش کیا مزید احوال پرمنگم سے عابد کاسمی کی ریپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی مدلینڈ کے صدر چہدری شاہنواز کی جانب سے پاکستان سے آئے ہوئے سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب چہدری اختر صدر پی 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 لاہور چہدری اسلم گل اور دیگر کے عزاز میں مقامی ریسٹورنٹ میں اشائیہ دیا گیا تقریب کے شورکہ نے شہدائے جمہو کشمیر کے نام پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی تحریکی ازادی کشمیر کا زامن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی شورکہ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے بہتری نمائندگی کرتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو بھرپور اجاگر کیا جو سابق دور میں پسے پردہ چلا گیا تھا اس موقع پر نائنٹڈو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شورکہ نے کہا کہ پاکستان میں عدم برداشت کی سیاست کو ختم کر کے مفاہمت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے آج ہم شہدائے جمہو کشمیر کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پر کرنا چاہتے ہیں تو اسی ملک کے خلاف سازشے جو لوگیں کر رہے ہیں ہم اس کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ اور اس سے کوئی بیوہ نہیں کریں مسئلہ کشمیر جس کو جاگر ہم نے کرنا تھا ہم اس کو بھول گئے ہیں ہم اپنے مسئلے مسائل میں پڑھیں اور پاور پالیٹکس میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری تاریخ انصاف جو ہے جماعت وہ طاقت کی نشے میں اور طاقت کی عوص میں وہ کشمیر کو پشپورٹ کر دیا جو جو ہمارے پاکستان کے کچھ مہمانہ آئے ہوئے تھے ان سے ہم پاکستان کے حالات سننے کے لیے ان کا یہاں پرگرام رکھا ہے جس میں وائس پریزیڈنٹ پیپر پارٹی پنجاب چودری اختر صاحب صدر لاور چودری اسلم گل صاحب اور ہمارے ازاد کشمیر پیپر پارٹی پنجاب کے صدر فخر زمان صاحب ہمارے دیر کے جو سابقہ امپی ہیں ہیں سرزمین خان صاحب اور دوسرے جو ساتھی ہیں شہدائے جمہو کا جو دن ہے ہم ان شہدائے کو خواج اخراجی تحسین پیش کرتے ہیں اور جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں سنتالی سے لے کے اب تک اس دفعہ ازاد کشمیر کو پسپردہ رکھ دیا گیا ہے اور لوگ اپنی کرسی کی خاطر فائٹ کر رہے ہیں پاکستان میں شہدائے کشمیر کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رائے گا نہیں جائیں گی ہم وزیر خارجہ جناب چیئرمن بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جس طرح سے وہ کشمیر کے لیے اور پاکستان کی نمائندگی کے لیے اپنے دورے کار رہے ہیں وہ ہمارے کشمیری جنہوں نے چھے نومبر کو جمہو کے مقام پر شہادت کا رتبہ حصل کیا ویسے تو کشمیری ہر جگہ پر جو ہیں انہوں شہادتیں دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ ٹائم دور نہیں ہے وہ وقت دور نہیں ہے جل دی انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا عمران خان پہ جو عملہ ہوا ہے اس کی ہم پاکستان پیپلز پارٹی مضامت کرتی ہے نہیں ہونا چاہیے کسی پہ بھی لیکن عمران خان کو بھی چاہیے کہ ایک بتی پرسنل وورڈ لینے والا دوزہ اٹھارہ میں سکسٹی ایٹ پرسنل وورڈ لے کے جو ایک اس وقت اکومت ہے اسے کہتا ہے میں نہیں مانتا ہم نے تو ملک کو سٹیبل کیا ہے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہے جو صورتحال یہ تھی معاشی طور پہ جو ہماری بدحالی تھی اس کو حل کیا ہے پاکستان کے لیے جو بھی چیزیں ہیں جو بھی اس وقت اتحاد کی گورنمنٹ کر رہی ہے ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے اس دوران شہدائی جمہو کشمیر کے درجات کی بلندی اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی سلاب کے زدگان کو جو متاثرین ہیں ون تھرڈ جو پاکستان یعنی کہ پانی کے اندر دوبارہ ملاقین سلاب زدگان کی ملکمالی تو مذہر جو شرقہ کا کہنا ہے کہ آورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستانی اور کشمیری قوم کی مدد کی ہے اور مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے میں بھی آورسیز کمیونٹی کا اہم کردار رہا ہے تقریب کے دیگر مہمانوں میں سابق ایم پی اے خیبر پختون خواہ سرزمین خان سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر چہدری فخر الزمان صدر پی 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 برطانیہ محترمہ انجم سابق ایڈمنسٹریٹر چہدری علیہ السلام شامل تھے عابد کازمی نائٹی ٹو نیوز برمنگم نوجوان نسل کو اسلامی شعر کے مطابق زندگیاں گزارنے کی ترغیب دلانے کے لیے انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تعلیمات سے روشناس کرانا ہوگا ان خیالات کا اظہار علماء کرام اور سکولرز نے برمنگم میں منقضہ اسلامی دعویٰ کانفرنس میں سیکڑ و سرکا سے خطاب کے دوران کیا کانفرنس کا مکمل احوال جانی ہے خاور راجہ کی ریپورٹ میں دیارے غیر میں بسنے والی مسلم کمیونٹی نئی نسل کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے ساتھ دین سے وابستگی بڑھانے اور اسلامی طرز زندگی سے آگاہی مہیا کرنے کے لیے اسلامی محافل کا انعقاد کرتی ہے اسی مناظبت سے برمنگم میں دعویٰ اسلامی کانفرنس منقض کی گئی جس کی میزبانی کے فرائز شیخ فیض الحق عبدالعزیز نے سر انجام دیئے جبکہ خداداد احمد مرزا نے بطور کواڈینیٹر اپنی خدمات پیش کی شیخ محمد بلال شیخ عبدالرحیم لمبادیا شیخ مفتی ثیف الاسلام شیخ زہیر محمود اور دیگر نے شرکت کی ایمان افروز کانفرنس میں ہر عمر کے مسلمان شریک ہوئے آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا سناخواہ مصطفیٰ نے بیارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور احترام کے ساتھ حد یعنات پیش کیا اس موقع پر علماء کرام نے اپنے خطابات میں مسلم امہ کی دین سے دوری پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیعبہ کو زندگی کا نصب العین بنا لیں اور اپنی نوجوان نسل کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں ورنہ روز محشر سوائے ندامت کے ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکا نے یہی پیغام دیا کہ ہمیں بطور امت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے باہمی بھائی چارے کی فدا کو فروغ دینا ہوگا نوجوانوں کو دین کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب کیا جائے مین تیم اور میسیج کے لیے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پر مہنمات پر زیادہ اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوگا اور کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لئے نوجوان خلال الفرز سے زیادہ رہا ہے ہماری جو جنگ جنریشی ہے؟ تو آج کا مین مکسید بھی یہی تھا کہ ہم اپنی یوٹ کو اپنے نوجوانوں کو اپنے دین کے ساتھ ہونکا وابس جوڑیں کانفرنز میں سینکڑو افراد کی شرکت یہ ظاہر کرتی ہے کہ دیارے غیر میں بسنے والے مسلمانوں کے تل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہیں اور وہ نئی نسل کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہر طرح کے اقدمات اٹھانے کو تیار ہیں خاور راجہ 92 نیوز برمنگم برطانوی دار الحکومت لندن میں سالانہ تین روزہ ورلڈ ٹریول مارکیٹ کی رنگا رنگ ایکسپو جاری ہے جس میں دنیا بھر کے تفریحی مقامات کو فروغ دینے کے لیے درجنوں مالک کے سٹال لگائے گئے ہیں ٹریول مارکیٹ میں پاکستانی پاولین پر بھی لوگوں کی بھرپور دلچسپی دیکھی گئی آزاد جمہو کشمیر اور گلگل بلدستان سمیت شمالی علاقہ جات کے قدرتی نظارے لوگوں کی دوجہ کا مرکز رہے مزید جانتے ہیں بیورچی فیو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں لندن میں تین روزہ سالانہ ورلڈ ٹریول مارکیٹ ایکسپو کی رنگینیاں جاری ہیں دنیا بھر سے آئے شرکاہ نے اپنے اپنے ممالک کے تفریحی مقامات کی ترویج کی پاکستان سمیت امریکہ، برطانیہ، یو اے ای، ملیشیا، بھارت، سعودی عرب، ایران، ترکیہ، سری لنکا، یورپین ممالک سمیت درجنوں ممالک کے خوبصورت سٹالز اور پیویلین لوگوں کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے وزیراعظم پاکستان کے مشیر برائز سیاحت آن چوہدری کی قیادت میں پاکستان ٹوریزم ڈیویلپمنٹ کارپوریشن، صوبائی محکمہ سیاحت آزاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان نے ٹریول شو میں شرکت کی ملک کی بھرپور نمائش کر کے پاکستان پیویلین نے بڑی تعداد میں سیاہوں، بین الاقوامی ٹریول کمپنیوں کے نمائدوں اور سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والوں کو راغب کیا ورل ٹریول مارکیٹ کے منتظمین کو سراحتے ہوئے آن چوہدری نے کہا کہ وٹی ایم جیسے بین الاقوامی ٹریول شوز میں پاکستان کے سیاحتی مواقعوں کی نمائش کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سیاہوں کو پاکستان کی طرف راغب کرنے میں مدد ملے گی نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے دیگر شرکاں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا وٹی ایم لندن میں ہم لوگ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج فیڈرال گومنمنٹ کی طرف سے جو پیٹی ڈی سی کا دپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہاں پہ پورا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے ہم پیٹی ڈی سی کو اور پاکستان کو یہاں رپریزنٹ کر رہے ہیں بہت سارے سٹالز ہیں جو پاکستانی ٹور اپریٹرز پورے پاکستان سے یہاں آئے ہیں الحمدللہ اس دفعہ وٹی ایم دو ہزار بائیس سے کوئی تین سال بعد دوبارہ یہاں پہ ہم آگے ہیں تو اللہ کا شکر ہے بہت رش ہے اور ہمارے پاکستان کے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت اچھا رسوانس آ رہے ہیں ہمارے انٹرنشنل کسٹمرز دوبارہ ہمارے پاکستان آنا چاہتے ہیں ہم پاکستان سے آئے ہیں ورلڈ ٹریول مارٹ کے لئے کل اس کی اناگرل ہوئی اور بہت اچھا رسوانس ملا ہے پاکستان کو ایسے تمام شوز کرنے چاہیے وٹی ایم لندن جو ہے یہ ٹورزم کا دنیا میں دوسرا بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں پاکستان کا اس طرح شرکت کرنا پاکستان کے ٹورزم کو فراغ دینے کے لئے بہت اچھا قدم ہے یہاں پہ پاکستان کے بارے میں لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ پائے جاتا ہے اسپیشلی گلگٹ بلتستان اور جو پہاڑ شماری لقجات ہیں وہاں کے لئے لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے دوبائی ایکسپو میں بھی ہم نے پارٹس پیٹ کی تھی پاکستان نے الحمدللہ بہت سکسسفل وہاں سے ایک ہم ریزر لے کر آئے ہیں بلوچستان ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ سیویلائزیشن کے حوالے سے ہم دنیا کا سپر پار ہے جو ہمارا مہرگر سیویلائزیشن ہے نائن تاؤزن بی سی اتنی شاندار اور پرانی ہسٹری دنیا میں کسی ملک کسی اور صبح کے پاس نہیں ہے ایونٹ ماشاءاللہ بہترین جا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں ویزٹ کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں پاکستان پیویلین ان لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی تھا جو پہلے سیاحت کے لیے پاکستان آئے تھے اور ملک کے مزید حصے کو دیکھنے کے لیے دوبارہ آنے کے لیے پرجوش تھے ڈیولیو ٹی ایم لندن دنیا کے سب سے بڑے ٹریول شوز میں سے ایک ہے اور عالمی سفری خریداروں کو دنیا کے پانچ ہزار سے زائد پرکشش مقامات اور برینڈ سے متعارف کراتا ہے یہ شو سات سے نو نومبر دو ہزار بائیس تک جاری رہے گا غلام حسین آوان بیورو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکے اٹلی کے شہر ایروزو میں محفل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا جس میں صدارتی ایوارڈیافتہ کاری صداقت علی اور علامہ پیس سید حسنات شاہ نے قلام الہی اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرقہ محفل پر وجد تاری کر دیا چیئرمن پاک فیڈریشن اٹلی چودری امجد حسین رولیا کی والدہ کی سالانہ برسی پر مرقدہ محفل میں اٹلی بھر سے سیاسی اور سواجی شخصیات کے علاوہ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی تفصیلہ دیکھتے ہیں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز تنویر ارشاد کی ریپورٹ میں اٹلی کی فضاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی صداوں سے گونجتی رہیں خوبصورت ناتیہ کلام سن کر شرکائے محفل جھومتے رہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے پاک فیڈریشن اٹلی کے چیئرمن امجد حسین رولیا نے اپنی والدہ کی سالانہ آٹھمیں برسی کے موقع پر محفل ملاد کا انعقاد کیا جس میں صدارتی ایوارڈی آفتہ قاری سید صداقت علی بیلجیم سے معروف مبلغ دین علامہ پیر سید حسنات احمد ناتخان راجہ جہانزیب قادری ماسٹر لیاقت علی نے خصوصی شرکت کی بیلجیم سے خصوصی طور پر تشریف لائے علامہ پیر سید حسنات شاہ نے محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے ہر طرح کا احتمام کرتے ہیں لیکن جب رب العالمین نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محفل سجائی تھی تو اس کا کیا ہی عالم ہوگا انہوں نے کہا کہ ملاد النبی منانے والے سیرت المصطفیٰ کو بھی اپنائیں محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرکاں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا کہ پورے اکلی سے نوٹ ہوئے بہت خوبصورت محفل ہو اللہ کا ذکر ہوا اللہ کے معنیوں کا ذکر ہوا شاہ سب کا خطاب ہوا ایمان افروس یہ محافل جو ہے یہ یقینا ہمارے ایمان کے جذبے کے اظہار کے لیے ہیں آج میں میری بالدہ صاحبہ کی برسی اٹھوی سارے دوست پورے اٹلی دوں جتنے میں آئے ہیں میں آنے دے دوں گیتا گائیوں دوں شکریہ دا کرنا ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے اطلاع ترچہہ پرمائے رونے جنت میں اللہ کا اختتام ہے پروگرام کے اختتام پر علامہ حسنات شاہ نے چودری عمجد حسین ارولیا کی والدہ صاحبہ کے عیسال سواب کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی تنویر ارشاد نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز ایروزو اٹلی سعودی عرب میں کیمبرج انٹرنیشنل کے امتحانہ دوہزار بائس میں پاکستانی طالبہ زینب عویز کا نمائیہ اعزاز فزکس کے مضمون میں دنیا بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے دیار غیر میں ملکہ نام روشن کر دیا دارالحکومت ریاد میں قائم پاکستان انٹرنیشنل سکول کے ہونہار طالب علموں طالبات نے کیمبرج انٹرنیشنل کے اے لیول سالانہ امتحانات دوہزار بائس میں بارہ نمائیہ پوزیشنز حاصل کی تفصیلات کے لیے دیکھئے امیر علی کی ریپورٹ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخید حیصہ کی سعودی عرب میں پاکستانی طلبہ نے کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات میں نمائیہ کامیابی سمیٹ کر وطن عزیز کا نام روشن کر دیا سعودی عرب میں کیمبرج انٹرنیشنل کے امتحانات دوہزار بائس میں پاکستانی طالبہ زینب اویس نے فزکس کے مضمون میں دنیا بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے دیار غیر میں وطن پاکستان کا نام روشن کیا جبکہ دیگر پاکستانی بچوں نے بھی نمائیہ پوزیشنز حاصل کی ریاض کے پاکستان انٹرنیشنل سکول کے ہونہار طلبہ اوطالبات نے کیمبرج انٹرنیشنل کے اے لیول سلانہ امتحانات دوہزار بائس میں پارہ نمائیہ پوزیشنیں اپنے نام کی جن میں زینب اویس نے فزکس کے مضمون میں دنیا بھر میں پہلی جبکہ کمیسٹری کے امتحان میں سعودی عرب میں پہلی پوزیشن اپنے نام کی امامہ تنبیر نے کمیسٹری میں جبکہ عریبہ مقصود آمنہ صدیقی محمد افان کاشیب محمد فیزان ساجد نے انفرمیشن تکنالجی، کیمسٹری، بیالوجی اور فزکس میں سینٹرل ڈیجن میں پہلی پوزیشنیں اپنے نام کی شاندار تعلیمی کارکردگی پر پاکستانی طلبہ اوطالبات نے خوشی کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی کامیابیوں کا تسلسل اسی طرح قائم رکھتے ہوئے مستقبل میں سائنس کی دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کریں گے موسیقی موسیقی اور ساودی آربی اور میں ایک چاہتے ہیں می کنین مجھے سیلا بڑا ہے بار بڑا ہمارے مددی ورہی سیلا بڑی کے بارے ٹھیکھنے اور اللہ علمائی کی ہوئی اور اللہ متین وحسência ہے ہم بدن مجھے انتوالی کیا جائع در مجھے سوارے ہم شکر ہمارے کردار میں پیرو سمیر پیر داری می کنین ایمہ مجھے سلام اور می کنین پیروڑی ہمارے کردار میں میں دعا کو ہوں اور انشاءاللہ تا عمر رہوں گا ان ہستیوں کا جن کے بدولت آج میں اس کامیابی سے ہم کنار ہوا ہوں میں اپنی دادی اور نانی جان کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی بے شما دعاوں نے اس اعلی مقام تک پہنچائے پاکستان انٹرنیشنل سکول کے پرنسپل محمد تنویر کے اس حوالے سے کہنا تھا کہ پاکستانی بچوں میں بے پناہ صلاحیتیں مجود ہیں ان بچوں نے اپنی محنت اور اسادزہ کی رہنمائی سے عالمی سطح پر تعلیمی میدان میں نمائی مقام حاصل کیا ہے جس پر یہ مبارک بات کے مستحق ہیں ہمارے پاکستانی بچے بے انتہا صلاحیتوں کے مالک ہیں جی اگر مناسب مواقع ان کو دیے جائیں تو وہ ہمیشہ ایکسل کرتے ہیں جی اس کامیابی پر میں بچوں کو تمام اسادزہ کو والدین کو اور پوری کمیونٹی کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں دوسرے جانب پاکستانی طلبہ کی شاندار کامیابی پر سعودی عرب میں بسنے والی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے خوشی اور فخر کا اظہار کیا ہے ہمیر علیم نائنٹی ٹو نیوز ریاض سعودی عرب پتہتہ عرب امارات کی ریاست اجمان میں حکام کے تعاون سے ہوتیل انڈسٹریک اور جدید تقاظوں پر بحال کرنے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز نجی جزیرے میں قائم ایک اور ہوتیل کا ریفانکشننگ کے بعد افتتہ کیا گیا تقریب کے مہمانی خصوصی اجمان ٹویرزم ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی دی جی ہز ایکسلنسی محمود قلیل احمد السید الحاشمی تھے مزید تفصیلات سید مدسر خوشنود کے ریپورٹ میں اماراتی حکومت کے سیاد کے فروغ کے لیے ایک دمات جاری یو اے ای دنیا کے نقشے پر ایک دلکشت سیادتی مقام کے طور پر ابرا ہے جہاں سلانہ دس لکھ سیاد چھوٹیاں گزارنے آتے ہیں دبائی کے بعد ریاست اجمان میں سیاد کے فروغ کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے جا رہے ہیں گزشتہ روز اجمان میں جدید انداز میں تعمیر کے بعد معروف ہوتل کو سیاؤں کے لیے کھول دیا گیا ہے اس حوالے سے شندار تقریب کا اتمام بھی کیا گیا اس کے مہمانے خصوصی محکمہ سیادتی ترقی کے ڈریکٹر جنرل حیزہ ایکسی لینسی محمود خلیل احمد السعید الحاشمی تھے صافیوں سے گفتگو کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یو اے ای میں سیاحت کو فروغ مل رہا ہے اسی طرح ریاست اجمان میں بھی سیاحت بڑھ رہی ہے ہم یہاں کی ہوتل انڈسٹری کو تمام سعولیات میاک کر رہے ہیں اور بائی اجمان پیلس ہوتل اس کی ایک مثال ہے مہمانے خصوصی ڈی جی ٹوئرزم حیزہ ایکسی لینسی خلیل احمد السعید الحاشمی بائی اجمان پیلس ہوتل کے جنرل منجر افتخار حمدانی صدر سوشل سینٹر شارجہ خالد حسین چودری مروح بزنس مین محمد یاسین اور دیگر کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد سیاہوں کو بہترین طریقے سے سہولیات فرام کرنا ہے اوہت کے بعد فل فلیچ جو ہن نے آج اپنا دوبارہ مجھول کی اوپننگ کی ہے اور ریفو بش کی ہے اور میں اجمان کا یہ ایک آئیکن ہے اور باہی اور جو ہے ان کا کورل بیٹ گروپ ہے اور برکو کورنش کے اوپر اور ہمارے لیے بہت بہترس ایک اپرچنیٹی بھی ہے پاکستانیوں کے لیے سب کے لیے کہ ہم ان کے ہالز اور ان کے انٹرٹینمنٹس یہاں پر آکے کریں ماشاءاللہ بہت ہی اگزیکٹیب ہوتل ہے اور ہمارے لیے خاص طور پر یہ خوشی کہا ہے کہ اس کے جو سیو افتخار حمدانی ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے ان کو بہت بجنس دیا اور یہاں پر انٹرنیشنال فوٹبالک کی ٹیم میں بھی آکے نہ ٹیرتی ہیں اس کے لیے اجمان کا بہترین یہ ہوترین ہوتل ہے I'm really happy to joining the reopening of Ajman by hotel This hotel is one of the best five star hotels in Ajman and it's important for us the change that they are doing in the hotel دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے تاکہ یہ کہ بزنس جو ہے وہ سسٹینبل چلے شرکاہ کا مزید کہنا تھا کہ امرات میں مقیم پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ بائی اجمان پیلیس آئیں اور فائیو اسٹار ہوتل سے لطف اندوز ہوں آخر میں موجود مہمانوں نے کیک بھی کٹا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشنود اجمان متحدہ عرب امارات روس کے دارالحکومت موسکو میں مفکر پاکستان شائر مشرق حکیم الامت حضرت اللامہ محمد اقبال کے ایک سو پینٹالیس میں یوم ولادت کی مناصبت سے اقبال کا پاکستان کے عنوان سے ایک سیمینار کا انقاد کیا گیا جس کا اتمام پاکستان کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز نے کیا اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد کے علاوہ موسکو میں مقیم روسی آزربائی جانی اور تاجک کمیونٹی سمیت مختلف کم ممالک کے میڈیا نمائندوں نے شرکت کی احوال جانی شاہد گھومن کی ریپورٹ میں سمینار سے خطاب کرتے ہوئے سفارت خانہ پاکستان ماسکو کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن رانا سمر جوید نے کہا کہ بیسویں صدی اسلامی فکر تحزیب کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال کا نام ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے آپ نے پیسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کی آپ کی شائری افاق کی شائری ہے روس کی مصنفہ نیتالیا پگرانا کو ڈاکٹر محمد اقبال کے بارے میں بہترین کتب لکھنے پر حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز بھی دیا جا چکا ہے انہوں نے علامہ اقبال کے روسی زبان میں ٹرانسلیٹ کیے گئے مجموعوں پر بھی بات کی جبکہ رشن زبان میں بانگے دارہ سے شکوہ اور جواب شکوہ پر کلام اقبال سنایا علامہ اقبال کو فارسی بھولنے والی کمیونٹی بہت شوق سے پڑتی ہے سمینار سے خطاب کرتے ہوئے تاجکستان کے صحافی شمس دین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے علامہ اقبال کے فلسفے پر روشن ڈالی اور فارسی میں کلام اقبال بھی سنایا روسی صحافی مدام آئیدہ سبوولہ نے علامہ اقبال کے روسی عدم میں ہونے والی کابشوں کے بارے میں ظہار خیال کیا پاکستان کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز نے اس موقع پر تقریب میں شریک مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اقبال کے پیغام کو پاکستانی قوم کے لیے اثر حاضر کی اہم ضرورت قرار دیا سمینار سے خطاب کرتے ہوئے روس پاکستانی کمیونٹی کے سابق صدر ڈاکٹر زہد علی خان نے علامہ اقبال کی شاعری کی روشنی میں تعلیمات اور کامیابی پر روشنی ڈالی سمینار سے روس کے نام اور شاعر جناب ولیدمر لستوئی نے بھی خطاب کیا شاہد گھمن 92 نیوز ماسکو روس